بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے اور سننے والوں کو فات کا سلام آپ کی بات کراتے ہیں تاریخی پتے کے بعد منسٹر آف سٹیٹ علی محمد خان صاحب سے کہ وہ قوم کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد پیغام میں کیا دوں گا میں اس قابل نہیں ہوں بس صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ مشکلات جو ہیں وہ زندگی میں آتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قام کے لیے بنایا ہے کہ آپ نے ایک عام زندگی نہیں گزار دیا اور آپ نے اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر مشکل فیصلے کریں اور مشکلات پسند کریں آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو نہیں پوری اس قام کو جو 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 ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول کے نام پر بنی تھی ایک ملک جو بنا تھا اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صرف روح کیا ہے کہ وزریعظم صاحب عمران خان صاحب نے مناسب جانا کہ وہ ایک فیصلہ کریں کہ انہوں نے ہر صورت میں جو ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ان پرنسپلز کو آگے لے گے جانا ہے جس کی بنیاد تاہمیں ووٹ پڑا تھا کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ ووٹ لیتے آئینی کوئی پابندی نہیں تھی انہوں نے صرف اس کی ووٹ لیا کہ وہ خود ہی سمجھتے اخلاقی طور پر کہ میں ایک فریش منڈیٹ ایک اعتماد کا ووٹ لے کے آؤ کہ کیا میرا جو سٹینڈ ہے میرا جو پرنسپل ہے میں جو کہتا ہوں کہ نہیں اوپن ووٹ ہو میں کہتا ہوں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ آزاد علیشن ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے غلط لوگوں کو جو ہے وہ جینوں کے اندر ہونا چاہیے نہ کہ جنرلوں کے باہر یا اعتدار کے ایوانوں میں اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ترہتر سال کی تاریخ میں کسی وزیراعظم نے خود سے اعتماد کا ووٹ لینے کی جو ہے ایک انیشیٹیو نہیں گیا اس چیز کی اپوزشن کے ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آنی کہ انہوں نے کبھی اس لیول کی سیاست کی ہی نہیں وہ تو ہمیشہ سیاست میں آتے ہیں اور آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے پیسے بڑھانے کے لیے جیادہ دیں بڑھانے کے لیے پڑا سٹیپ ہے عمران خان صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس آدمی کی اس شخص کی جو ہے اللہ تعالی سپورٹ کرتا ہے ہلپ کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے یہ دنیا بنی ہی بہادروں کے لیے ہے اور عمران خان خود ایک بہادر آدمی ہے اور میں خان صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہادر ہیں تو آپ کے پیچھے بھی انشاءاللہ ہم سب بہادروں کی فوج ستپائیوں کی فوج کھڑیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ اس جنڈے کے لیے پاکستان زندہ بار Thank you so much